ملیکم میں نے 24 نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوں نائرہ رزیر بولٹن کا وقائدہ آغاز کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں احمد پور شرکیہ سے احمد پور شرکیہ میں شجاکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا وزیرا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر موسم بہار شجاکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر زہیر انور نے احمد پور شرکیہ جانگرہ شرکی کے مقام پر پودا لگایا اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل پارک سینڈ ہارٹی کلچر آثورٹی روبینہ آباسی سی ایو ایڈیوکیشن محمد اکرام ڈی ایو ایڈیوکیشن محمد شہباز تاہیر سکولوں کے تلبات اور دیگر محقوں کے افسران اور سٹاف بھی موجود تھے اب بولٹن میں بات ہوگی ڈیرہ کازی خان سے ڈیرہ کازی خان میں روڈز پر کھڑا گندے پانی شدید مشکلات کا سامنا لیرہ کازی خان شہزاد کانونی روڈ کے اوپر گندہ پانی ٹھیرا ہوا ہے جہاں عام شہری آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ٹی ٹی ایم ملازمین خاموش ہیں آنے میں سب سے زیادہ مشکلات شہریوں کو بگتنی پڑتی ہیں پچھلے ایک سال سے یہ روڈ ایسے ہی گندے پانی سے بھرا رہتا ہے ٹی ایم کے ملازمین گھر جا کے سکون سے بیٹ جاتے ہیں یہاں آپ فوٹیش میں دیکھ رہے ہیں کہ کئی امبینس ٹی ایم کے کمیٹی میں درش کی ہیں پھر بھی کوئی سفائی کرنے نہیں آیا اب بلیٹر میں بات ہوگی ٹوپا ٹیکسنگ سے ٹوپا ٹیکسنگ میں خاتون نے اپنے خاون کو قتل کروایا ٹوپا ٹیکسنگ کے نواہی گاؤں 295 گاوے کے رہائشی نو بیاتا خاتون نے اپنے خاون کو قتل کروا کے وقوع کی ڈکیٹی کا رنگ دینے والی بیوی قاتلوں سمیت گرفتار ڈی پیو ٹوپا ٹیکسنگ عبادت نصار ان کی ٹیم نے ایک ایسے ملزمان کو گرفتار کیا اور اس حوالے سے مزید تفصیلات ڈی پیو ٹوپا ٹیکسنگ نصار میڈیا نوبائنگان کو بتا رہے ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں چوبیس جنوری دو آزار چوبیس کو رجانہ پولیس کو ون فائیو کے ذریعے ایک اطلاع ملی کہ علی اصد نامی ایک شخص کو رابری کے دوران گولی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ جان بھاگ ہو گیا ہے اور اس اطلاع کے بعد فوراں جب پولیس وہاں پہ موقع پہ پہنچی تو یہ بات سامنے آئی کہ علی اصد اپنی نوبیاتہ بیوی کے ساتھ اس کے سسرال سے واپس اپنے گھر جا رہا تھا جہاں پہ رستے میں ڈاکو نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس روکنے پر مضامت کرنے پر انہوں نے ڈاکو نے علی اصد کو گولی مار کے سر میں اس کو جان بھاگ کر دیا اور واردات کے دوران انہوں نے سونے کی بالیاں اور موبائل فون چھیننے کی کوشش کی اور وہ چھین کے لے گئے ہیں اس کے اوپر ایف آر درجو یا ایف آر درجو انہیں کے بعد ایک تفتیشی ٹیم ترتیب دی گئی جنہوں نے تمام پہلیوں سے اس کیس کو ٹریس کرنے کی کوشش کی اس میں مادرن ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ علی اصد نامی جو شخص ہیں ان کو ان کی بیوی اکرا بیوی نے اپنی دوست کریمہ اور اپنے تین ساتھیوں کی مدد سے ایک پلان کے تحت جو ہے وہ قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس وقوعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی تاکہ پولیس کو مس لیڑ کیا جا سکے الحمدللہ پولیس نے اپنی کاوش سے اور اپنی کوشش سے اس مقدمے کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ تمام ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے اسلاح بھی برامت کیا اور جو موٹر سائیکل اور جو چیزیں اس کے اندر یوز ہوئی تھیں ان کو ریکاور کرنے کے بعد تمام ملزمان کو پابندے سلاسل کیا ہے اور اب ہم اچھے طریقے سے یہ تفتیش پوری کر کے انشاءاللہ ملزمان کو سزا دلوائیں گے اب گلٹن میں بات ہوگی ڈیرکی سے ڈیرکی میں پولیس اور ڈاکو میں پشمور روڈ پور پولیس اور ڈاکو میں مبینہ مقابلہ مقابلہ میں ایک ڈاکو کو ہلاک دیگر دو ساتھی فرار ہو گئے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ملزم کی لاش ہسپتال منتقی تحال شناک نہ ہو سکی مبینہ پولیس مقابلہ ہلاک ڈاکو پسٹل برامت ہوا تھانہ پولیس مقابلے کا مقدمہ درش کر لیا گیا یہ سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوانٹی فور نیوز ایشٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خواب عام کے ساتھ